نئے پاکستان سے مہنگائی کا سونامی ٹکرا گیا غریب عوام بے حال گوش دال سبجی اور ساکھ کا تڑکہ بھی مہنگا گھی پانچ روپے فی کلو مہنگا درجہ اول کا گھی ایک سو ستر روپے پر پہنچ گیا سولہ کلو کا کنستر اسی روپے کے اضافے سے دو ہزار سات سو تیس روپے میں فروخت ہونے لگا برائلر گوش کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی برائلر دو روز میں انتیس روپے فی کلو مہنگا دکانوں پر دو سو تین تیس روپے فی کلو میں فروخت انڈے کی قیمت میں چوبیس روپے فی درجہ اضافہ ایک درجہ انڈے ایک سو ستر روپے کے ہو گئے دال مرگی آٹا ہی مہنگا نہیں خاتون خانہ کے لیے کپڑوں کی دھولائی بھی مہشکل واشنگ پاوڈر اور سرف تیس روپے سے پچاس روپے کلو تک مہنگی ہونے کا خطشہ دالر کی بھڑتے ہوئی قیمت سے ہال روڈ کے تاجر سب سے زیادہ متاثر مبائل فور اور اسیسریز کی قیمتیں دس سے پندرہ فیصد بھڑ گئی تاجر کہتے ہیں ہال روڈ کا کاروبار سو آفیسر درامدی سامان پر منحصر ہے مبائل فون کی سنت کو ملک سطح پر فروخت دیا جائے تنخواہیں بڑھاؤ مہنگائی کا سونامی روکو ایپ کا ملازمین سڑکوں پر گورنر ہاؤس کے سامنے شدید احتجاج نارے بازی ریگلر کرنے کا بھی مطالبہ مطالبات پورے نہ کرنے پر احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی ڈالر کی ریس مارکیٹ میں بھوچار انٹر بینک میں ڈالر ایک سو تین تیس روپے چالیس پیسے پر ٹریڈ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو تین تیس روپے میں دستیاب ڈالر کی قیمت میں اضافے پر دادر برادری پریشان غریب اور مہنگائی کے ستائے عوام کے نمائندوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج خاردار تار اور رکاوٹیں پھلانگ کر اسمبلی کے گیٹ پر پہنچے ارکان اسمبلی کی دروازہ کھولنے کے لیے پولیس سے زور آب دی اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہواز خاجہ ساد رفیق سمیت لیگی ارکان نے اسمبلی کے گیٹ پر دھرنا دے دیا خاجہ امران نظیر اور لیگی رہنماؤں کی بیریئرز پر چڑھ کر نعرے بازی امران خان خود کو کھیلاری کہتے ہیں یہ کھیلاری نہیں اناڑی ہے اس قوم کو بچانا ہے قوم پر رات و رات نو سو ارب روپے کا کرزہ چڑھ گیا پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر تالا جمہوری روایات پر تالا ہے سپیکر کے عوضے پر براجمان پرویز اللہی نے پنجاب بینک پر بائیز ارب کا ڈاکہ ڈالا اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا خیطہ کہتے ہیں اگر مریم نواز جیل جا سکتی ہے تو حوصلہ کرو علیمہ خان کے خلاف بھی مقدمہ چل سکتا ہے نیازی صاحب احتساب کا عمل پہلے اپنے گھر سے شروع کرو آمدن سے زائل ازاسوں کا کیس شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز نیو آفیس میں پیش نیاب ٹیم نے ڈیڑھ گھنٹے تک سلمان شہباز سے احساسوں کے بارے میں پوچھ کچ کی پنجاب اسیملی کا گیٹ نہ کھولنے پر اپوزیشن کا سڑک پر ہی احتجاجی اجلاس رانہ محمد اقبال کی زیر سادارت اجلاس میں لگی عراقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی رانہ اقبال کہتے ہیں ہم کوئی دہشتگرد نہیں جو گیٹ نہیں کھولا گیا قانون پر عمل کرنا جانتے ہیں آئین کے مطابق احتجاج کرنا ہمارا حق ہے شہباز شریف کی گرفتاری افسوس ناقرار دے دی اپوزیشن نے احتجاجی اجلاس آج تک کے لیے موخر کر دیا منتقب ارکان کے لیے سبائی اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے موجودہ حکمرانوں کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں یہ پستائی حکمران ہیں عمران خان ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں خاجہ سادارفی کا احتجاجی اجلاسہ خطاب کہتے ہیں وزیراعظم کھولے آم جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تم ہمیں پکڑو ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے سابق وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق اور سابق صوبائی وزیر خاجہ سلمان رفیق کے خلاف نیب انکواری کے منظوری جیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی زیرے سادارت اجلاس میں انکواری کے منظوری دی گئی پنجاب اسمبلی پر دھاوا بولنے والوں کو شرم آنی چاہیے ابباجی کے بعد بیٹے جی کی بھی باری آنے والی ہے سینئے سبائی وزیر عبدالعلیم قان کا اپوزیشن کے احتجاج پر ردے عمل بولے عبرتناک حشر ہوگا ان کی جائدادیں بیچنا پڑی اکاؤنٹ سیز کرنا پڑے ایک ایک پیسہ واپس لیں گے قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کے پرڈکشن آرڈرز جاری سپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف کے پرڈکشن آرڈرز جاری کیے قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس ستر اکتوبر کو طلب شہباز شریف شرکت کر سکیں گے ایف بی آر نے سابق وزیر علا پنجاب شہباز شریف کا ویل ٹیکسٹ کا ریکارڈ نیپ کو دے دیا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بائیس سال کا ویل ٹیکس ریکارڈ نیپ کو فرہم کیا گیا نیو لاہور کو شہباز شریف کا انیس سو انواسی سے دو ہزار ایک تک کا ویل ٹیکس ریکارڈ دیا گیا چیرمن نیپ جسٹس ریٹائر جاویرد اقبال کی زیرے سادارت ایکزیکٹیو بورٹ کا اجلاس کرپشن کے نو کیسز کی انکواری کے منظوری دے دی کار پارکنگ کمپنی سکینڈل میں سابق ایم پی اے حافظ نومان اور سابق چیف ایگزیکٹیو آفیسر تاثیر احمد کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں اتار کیا جائے گا باچ مقدمات کے ریفرنسز بھی اتار کرنے کی منظوری نیپ کی بڑی کارروائی نیشنل ہائیوے اتھارٹی کے ڈاریکٹر شاکت حسین بلوش کے رفتار دو ڈکٹی اکاؤنٹنٹ حسن محمود محمد پاروک اور ملینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نوید مراد کو بھی حراست میں لے لیا گیا حکومت سے ساٹھ ملین روپے لے اگر بوگس اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا الزام عوام نے ووٹوں سے بتانا ہے ہم کل بھی نواز شریف کے ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں آج نام میں ہاتھ جمہوریت ہے یہ حکومت چور دروازے سے اقتدار میں آئی این اے ایک سو چوبیس میلی کی امیدوار شاہد خاکان عباسی کا شاہد باغ میں جلسے سے خیطاب کہا یہ نا اہل لوگ ہیں ہم انہیں ووٹوں سے مات دیں گے این ایک سو اکتیس میں پی ٹی اے امیدوار ہمائی اختر خان کی پیپلز پارٹی اور عوامی تحریک کے مقامی رہنماؤں سے ملاقات ہیں پاروکلبی چوہدری عبدالوحید اور میاں رمضان نے ہمائی اختر خان کی حیمات کا اعلان کر دیا ہمائی اختر کہتے ہیں چودہ اکتوبر کو صرف بلہ ہی چلے گا صبح وزیر ہاؤسنگ میاں محمود و رشید کے بیٹے کے خیلہ مقدمہ میاں حسن اور دیگر چار ملزمان شامل دفتیش ابتدائی تحریکات میں پولس اہلکاروں کی بھی غلطی منظر عام پر آ گئی ذرائع کے مطابق ڈی آئی جی اپریشنز کو کارروائی کے لیے ہدایت کر دے گئی باہگا بارڈر پر کسٹم اور این ایف سٹاف کی مشترکہ کارروائی بھارت سمگل کی جانے والی ساڑھے سولہ کلو عالی کالیٹی کی ہیروائن برامت عالمی مارکیٹ میں ہیروائن کی مالگیت پندرہ کروڑ سے زائد ہے ہیروائن انتہائی مہارت سے ٹرین کے پہیوں کے ساتھ موجود خفیہ خانوں میں شپائی گئی تھی مقدمہ درج مشن کلین لاہور الڈی اے کا تجاوزاد خلاف آپریشن سبلہزار میں پچاس کنال ارازی واگزار کرانے کے لیے کارروائی قبضہ مافیا کے جانب سے شدید مزہمت ڈی بلوک میں آپریشن ملتوی انتظامیاں اور متاثرین کے درمیان مزاکرات محمود بوٹی میں چالیس کرون روپے کی چالیس کنال ارازی واگزار سمسانی گاؤں میں قبضہ مافیا نے تیرہ کنال ارازی از خود چھوڑ دی ارازی پر قائم تعمیرات مسمار وزیر اطلاق کا پنجاب ہر میں بارہ ہزار کنال ارازی قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کا دعویٰ مکھی بھی پر نہ مارنے کے دعویداروں کے دور میں سارے امارل ٹاؤن ہوا کیا اسے روکنا حسینہ واجب یا اشرف غنی کی ذمہ داری تھی سبائی وزیر اطلاق پیاز الحسن چوہان کے نون لیک پر وار انسطال دہشت گردی کے خصوصی آدالت کا منشاہ بمب اور اس کے چاروں بیٹوں کے شناختی کارڈ نادرہ سے بلوک کرانے کا حکم منشاہ بمب اور اس کے بیٹوں کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری دوبارہ جاری اسے رو چوہر ٹاؤن کو ریپورٹ آدالت میں پیش کرنے کا حکم پاک فوج میں بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تائنات لیفٹیننٹ جنرل ندیم زکی کور کمانڈر منگلہ اور لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر کو کور کمانڈر پر شاول لگا دیا گیا لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز ملٹری سیکرٹری جی ایچ کیو اور لیفٹیننٹ جنرل محمد ادنان وائس چیف آف جنرل سٹاف براوو مقرر لیفٹیننٹ جنرل اظہر سالے عباسی چیف آف لوجسٹک سٹاف جی ایچ کیو اور لیفٹیننٹ جنرل بصیب اشرف آئی جی آمز مقرر صوبائی وزیر سنت و تجارت میا اسلام اکبان کی ذریع سادارت ڈی سی آفس میں پرائیس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ڈی سی کپٹن ریٹائیڈ انوارالحق نے بریف کیا صوبائی وزیر کہتے ہیں سبزی اور فروٹ منڈیوں اکبر منڈی سمیں دیگر بڑی مارکیٹوں میں چیک انڈ بیلنس رکھا جائے زائد قیمت وصول کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جاؤ واسا انتظامیہ شہر کا سیوریج سسٹم بہتر نہ بنا سکی سبزازار ڈی بلوک میں اُبلتے گھٹروں نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا اُبلتے گھٹر واسا انتظامیہ کو موچڑھانے لگے واسا اقبال ٹاؤن ڈائریکٹریٹ خاموش تماشائی بن گیا پی سی ہٹیل میں صدر انجمل تاجران لہور مجاہد لکسود بٹ کا پیاف فاؤنڈرز آلائنس کے ازاز میں ایش آئیہ چیئرمن پیاف نومان قیدر قدیر ناصر حمید خان محمد علی نیا ارفان اقبال شیف سمیں دیگر نے شرکت کی لاہور کی مارکیٹوں کے صدور اور تاجر برادری نے بھی شرکت کی تاجر برادری کی ڈالر کی اُلچی اُڑان اور بچھلی گیس کی بھرتی کی متعبت پر تشمیش کا ازہاد ٹرافک قوانین کی پاسداری ہر شہری کی ذمہ داری ہے پنجاب گروک آف کالیجز کے ذریعہ تمام کیمپس آرٹ میں سیمینار سی ٹی او کیپٹن اٹائیڈ لیاقت علی ملک کہتے ہیں نوجوان ٹرافک قوانین کی پاسداری کریں اور سپورٹس بورڈ پنجاب کے ذریعہ تمام نشتر کامپلیکس میں جونئر بیڈمنٹن چیمپینشپ کا انکار پاکستان بیڈمنٹن کے سیکریٹ جنرل واجد علی اور ٹی جی سپورٹس بورڈ پنجاب آمیر جان بطول ممانے پاسو سکھیں